سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علم و عمل ہر اعتبار سے عرفہ و عالی مقام کے مالک ہیں آپ نے علم کے حوالے سے ذکر کیا تو علم میں علم کی جو جہات ہمارے تصور میں آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہو نے ان تمام حوالوں سے آپ کو بلندی درجات سے نوازا کیونکہ قرآن پاک کا علم جسے اتا کر دیا گیا اسے سارے جہان کے علوم اتا کر دیا گیا قرآن پاک نے خود ذکر کیا کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب یعنی قرآن پاک میں نہ ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب اللہ کے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہو نے آپ کو محبت قرآن سے نوازا علم قرآن سے نوازا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ کے معمولات میں تھی قرآن فہمی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہو نے آپ کا مقدر فرمائی آپ کی تلاوت قرآن کا انداز اس طرح کا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جب تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے تو آپ سے قرآن سننے کے لیے آپ کے گھر کے اردہ گرد کافر بھی جمع ہو جایا کرتے تھے اور کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ عشق باری فرماتے ہیں روتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں اور ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طعیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کی گریہ و ذاری کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کی داڑی مبارک جائے یہ آنسوں سے تار ہو جاتی تھی اور آپ کا اس انداز میں رکت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا اور کافروں کا یہ جمع ہو کر قرآن سننا یہ مکہ والوں پر شاک گزرا جس کی وجہ سے آپ کو دھمکیاں بھی دی جانے لگیں اور آپ کو مختلف انداز میں عذیتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تقاضی صرف یہ تھا کہ آپ اس انداز میں بلند آواز میں قرآن نہ پڑا کریں